وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے مزید علم دین حاصل کرنے کی اور تحقیق کرنے کی تحفیق عطا فرمائے سوال یہ تھا کہ کچھ اپنے آپ کو اسکالر سمجھنے والے کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے علماء اور عورتیں دجال کی پیروی کریں گے تو کیا یہ بات درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بداہتاً غلط بے بنیاد اور بے سروپا ہے بلکہ علماء تو جس طرح سے اہلِ شرک اہلِ کفر اور اہلِ باطل کے خلاف آج ننگی تلوار ہیں اسی طرح سے دجال کے سامنے بھی ننگی تلوار رہیں گے پیروی نہیں کریں گے ننگی تلوار بن کر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے وہ لوگ جو خرطِ عادت اور کرسی پر فائض ہو جانے ہی کو کمال سمجھتے ہیں یہی لوگ پیروی کریں گے یہی لوگ پیروی کریں گے جن کا مطمحِ نظر کرسی ہو اور جن کا مطمحِ نظر کسرت ہو کیا ہو کسرت ہو اور جو سب کو یکجہ کرنے والے ہیں وہی لوگ دجال کی بھی پیروی کریں گے چنانچہ وَأَمَّا النِّسَاءَ فَحَالُهُنَّ أَشَدُّ مِنْ حَالِ الْأَعْرَابِ عورتوں کا معاملہ تو بدو سے بھی زیادہ خراب رہے گا لِسُرَاتِ تَأَثُّرِهِنَّا وَغَلَبَتِ جَهْلِ عَلَيْهِنَّا کیونکہ عورتیں خرقِ عادت اور کرامات کے نام پر فوراً متأثیر ہو جاتی ہیں اور جہالت بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَنزِلُ الدجَّال فِي هَذِهِ السَّبْخَةِ بِمَرِّ قَنَا فَيَكُونُ أَكْسَرُ مَنْ يَخْرُجُ عَلَيْهِ النِّسَاءَ جب مدینہ کے قریب وادی قناع میں پہنچے گا دجال تو عورتیں سب سے زیادہ دجال کی پیروی کریں گی حَتَّى إِنَّ الرَّجُلْ يَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ وَإِلَى أُمِّهِ وَإِبْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوْثِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَتًا تَخْرُجَ إِلَيْهِ یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں کو اپنی بین کو اپنی بیٹی کو اپنی پوپی کو باد کر کے رکھے گا کہ کہیں نکل کر دجال کی پیروی نہ کرنے لگیں مسرد احمد جل نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو نبے اسی طرح سے الکفار عموما کفار تو فورا نہیں وہ جو کہتا نا کہ سنجیونی بوٹی لانے کے لئے گیا پورا پہاڑ اٹھا کے لئے آیا اب اس کی پوجہ ہو رہی ہے اور یہ جو کرسی کے پیچھے گھومنے والے ہیں ان مندروں کی صفائی بھی کرتے ہیں تو کفار کس کی پیر بھی کریں گے یہ خرق عادت بارش لائے گا فصل اگائے گا مارے گا زندہ کرے گا تو آج تو ویسے بھی کوئی کرتب جادو کر دکھا دیتا ہے تو بابا بنا لیتے ہیں اس کو بابا کہتے ہیں کفار فهم اکثر اناس فتنہ تنبی وَبِمَا يُظْهِرُهُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْخَوَارِقِ کفار تو بہت زیادہ دجال کے پیرکار ہوں گے کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے ایسے خرق عادات اس کو دے دے گا کہ لوگ خرق عادت کو دیکھ کر کے ہی مبہوط ہو جائیں گے اور دجال کی پیروی کرنے لگیں گے نمبر دو الْيَهُودُ خاصتا خاص کر یہودی تو دجال کے پیروکار ہی ہیں بلکہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ مسیح دجال بن دعود ہے حیث ورد انہو يتبعو سبعون الفا من یہود اسبحان اسبحان جو ایران میں واقع ہے ایران میں واقع ہے اسبحان کے ستر ہزار یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے نمبر تین بہت سے مسلمان جو دجال کے خرق عادت کو دیکھ کر کے متأثیر ہو جائیں گے وخاصتا عوام المسلمین جہلتهم من العراب والنساء والصغار خاص طور سے مسلم عورتیں جاہل مسلمان اور چھوٹے بچے نادان یہ دجال کی پیروی کریں گے دجال کی پیروی کریں گے علماء نہیں یہ جوہلہ جن کو عربی زبان تک نہیں آتی ہے اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں یہ جوہلہ ہوں گے جوہلہ ایک حدیث پڑھنے کا صلیقہ نہیں ہے بغیر زبر زیر کے ایک حدیث بھی پڑھ سکتے اس کے باوجود آتے ہیں حدیث کی شرح کرتے ہیں کہتے ہیں دجال دجال مشرق سے نمودار ہوگا اس کو خوراسان کہا جاتا ہے ترمیزی دوہزار دو سو سین تیس شیخ البانی نے اس کو حسن کرا دیا ہے اسی طرح سے انس بن مالک سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج دجال من یہودیتِ اسبہان اسبہان کے ایک محلہ یہودیہ سے دجال نکلے گا مَا هُو سَبْعُونَ أَلْفَ مِنَ الْيَهُودِ عَلَيْهِمُ السِّجَان مسلم دحمہ جل نمبر اکیس صفحہ نمبر پچپن محققین نے اس کو حسن کرا دیا ہے معلوم یہ ہوا کہ توحید و سنت کے علمبردار علماء جس طرح سے آج کفر اور شر کے خلاف ننگی تلوار ہیں اسی طرح سے دجال کے خلاف بھی ننگی تلوار رہیں گے جتنے کرسی کے پجاری ہیں اور جتنے شرکیات اور خرافات کے طرف دار ہیں اور خرقِ عادت کو دیکھ کر مبہوت ہونے والے ہیں یہ دجال کے خرقِ عادت کو دیکھ کر مبہوت ہو جائیں گے ششدر رہ جائیں گے اور پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے یہ خرقِ عادت کی پیروی کرنے والے جیسے ہمارے یہاں ہیں نا کہ پورے تالاب کے پانی کو پیالے میں بند کر دیا یہ کرامت ہو گئی اب وہ پوجنیے ہو گیا پوجنے کے لائک ہو گیا اسی طرح سے ایک ایسا بھی پیر تھا جو باہنے طرف دیکھا تو سب کے سب حافظ قرآن باہن طرف دیکھا تو سب کے سب ناظرہ پڑھنے والے بن گئے ایسے خرقِ عادت کو دیکھ کر متاثر ہونے والے ہی پیروی کریں گے لیکن قرآن و سنت کے ماننے والے نہ آج خرقِ عادت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور نہ کل قیامت کے قریب جلدہ جال آئے گا تب بھی اس کے خرقِ عادت سے متاثر نہیں ہوں گے ہمارے سامنے تو ایک منحج ہے میار ہے میار کتنا بڑا میار لو رائیتم الرجل یمشی علی الماء ویطیر فی الہواء لا تصدقوه ولا تغترو به حتی تعرضوہ علی کتاب و سنت امام شافعی نے کہا تھا اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوا میں اڑتے بھی دیکھو تو اس کی صداقت اور اس کی یقینی نہ سمجھو بلکہ اس سے دھوکہ بھی مت کھاؤ اس کو کتاب و سنت پر پیش کرو کتاب و سنت کے ماننے والے صحابہ کے فہم کو اپنانے والے علماء آج بھی ننگی تلوار ہیں اور کل بھی باطل کے سامنے ننگی تلوار رہیں گے ننگی تلوار ننگی تلوارا ننگی تلوارا ننگی تلوارا ننگی تلوارا